نمسکار میں حسین رزوی اتر پردیش کے کانپور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کیا کانپور میں پی ایم موڈی کی ریلی سے پہلے بڑی ہنسا کی کوئی پلاننگ تھی؟ کیا کانپور میں موڈی کی ریلی سے پہلے کوئی بڑی سازش رچی گئی؟ پولیس نے پی ایم کی ریلی سے سازش پر ایک بڑا خلاصہ کیا ہے اور اس سازش میں سماجواری پارٹی کے کارکرتاؤں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے اور ویڈیو فٹیج کے آدھار پر ایک سازش کا پردہ فاش کیا دراصل کل پی ایم موڈی کی کانپور میں ریلی تھی اور اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں بی جے پی کا جھنڈا لگی ایک کار پر سماجواری پارٹی کے کچھ کارکرتاؤں اور نیتا پتھراؤں کر رہے تھے ان لوگوں نے پی ایم کا پتلا بھی بھوکا اور لوگوں کو بھڑکانے کی سازش کی پولیس کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سماجواری پارٹی کے نیتاؤں نے نوبستہ علاقے میں اپنی کار پر ہی بی جے پی کا جھنڈا لگا کر توڑ پھوڑ اور آگزنی کی اور پی ایم کی ریلی سے پہلے توڑ پھوڑ اور آگزنی والا ویڈیو وائرل کیا ایسا کر کے وہ بندیل کھن سے آ رہے ہیں بی جے پی کارکرتاؤں کو بھڑکانا چاہتے تھے تاکہ ہنسہ ہو جائے لیکن پولیس کی سکریتہ کے وجہ سے یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کار ہے جس پر بی جے پی کا جھنڈا لگاوا ہے اس کار پر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور جو لوگ توڑ پھوڑ اس میں کر رہے ہیں کار میں ان کے سرو پر جو ٹوپیاں ہیں وہ سماجواری پارٹی کی ہیں کار کے پیچھے ایک پوسٹر بھی لگا ہے جس میں پی ایم موڈی کے تصویر ہیں اور اب یہ خبر آ رہی ہے پولیس یہ بتا رہی ہے کی یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا یہ کار دراصل سماجواری پارٹی کے کارکرتاؤں کی ہی تھی ایسا پولیس کا کہنا ہے اور انہوں نے اس پر بی جے پی کا جھنڈا لگایا اور اس کار کے ساتھ توڑ پھوڑ کی اور اس کا ویڈیو بنا کر اس کو وائرل کر دیا گیا دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ بی جے پی کارکرتاؤں کو اس ویڈیو کے ذریعے اکسایا جائے تاکہ کچھ ہنسہ ہو سکے کچھ ہنسہ کی جا سکے ایسا پولیس دعویٰ کر رہی ہے ہماری سمجھتا روچی کمار اس پر اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں روچی اور کیا خبر ملپاری کیا کچھ لوگوں کے خلاف نامزد بھی اس میں کیس درجوہ ہے دھارائیں کون کون سی لگائی گئے ہیں ذرا ڈیٹیل بتائیے دیکھیں سچن کے سروانی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے کارکرتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سمرتکوں کو لے کر آئے تھے اور پردھان منسی کی جو سبھا تھی نرالہ نگر میں وہاں کیونکہ یہ ہائیوے ہمیرپور ہائیوے ہے جہاں پہ پتلا جلائے گیا تھا وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں بسوں میں پیدل چل کے کارکرتا آ رہے تھے تو پولیس کا ایسا آروپ ہے کہ یہ جو پتلا جلایا گیا اور جو گاڑی میں جو سفید رنگ کی گاڑی تھی اس میں پتھر پھیکے گئے تو مقصد یہ تھا کہ جو بی جے پی کے کارکرتا آ رہے ہیں وہ یہ دیکھ کر نراز ہو جائے کہ ان کے نیتا کا ان کے پردھان منتری کا دیش کے پردھان منتری کا پتلا پھوکا جا رہا ہے اور اگر ہو جائے جس سے وہاں پر ماحول خراب ہو جائے پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کارکرتا جو سماجوادی پارٹی کے تھے انہوں نے کئی بار سڑک بھی بلوک کرنے کی کوشش کیا وہاں ماحول میں ایک طرح کا تناؤ پیدا کر دیا لوگ ڈڑ گئے دھو دھو بھاگ گئے دکانیں بند کر دی تو اب پولیس پورے معاملے کی جاچ پہ لگی ہے موقع پر پولیس کی ٹیم پہنچی ہے اور یہ پتا کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کس کا کس کا ہاتھ ہے اور جو مقصد بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرح کا ماحول خراب کر کے وہاں پہ کچھ وہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگ بی جے پی کے کارکرتا ناراض ہو کر وہاں ایسا اگر ہو جائیں کہ وہاں ماحول بگر جائے تو یہ جو ساجش تھی اس کا کھلا سا کرنے کے لیے پولیس کی ٹیم موقع پہ پہنچی ہے اور سب کی کھوچ کی جاری ہے تلاش کی جاری ہے جو لوگوں نے یہ کام مہا پر موقع پر کیا ہے حسین روچی آپ بنی رہی ہے ہمارے ساتھ آپ کے پاس ہم دوبارہ لوڈ کر آئیں گے کانپور کے پولیس کمیشنر عسیم عرون کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ راجنیتک پردشن کے نام پر گنڈا گردی کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی نابستہ کھانا چھے تھے کی ایک گھٹنا پکاش میں آئی ہے جس میں ایک راجنیتک پارٹی کے کچھ یقین جا رہا پردشن کے نام پہ مہت عبادہ رہ کیا گیا اور ایک گاڑی اور کچھ انہوں بہانوں کے ساتھ تول پھوڑ کی گئی ہے مارکٹ کی گئی ہے یہ کسی بھی طریقے سے اکشن میں نہیں ہے راجنیتک پردشن کے نام پہ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے ان سبھی اپدربیوں کو چنیت کر لیا گیا ہے یہ جناو کا محل اس میں وقصت ہو رہا ہے اور سبھی لوگ بلکل شانتی پون طریقے سے چنیت کی پرقریہ میں شامل ہوں اس طرح کے جو اپرادی تطور ہیں ان کا کوئی ستھان نہیں ہے اور ان کے خلاف بہت ہی کٹھور قانونی کاروائی کی جائے گی اور ایف آئی آر کی کاپی میں کیا بڑی باتیں لکھی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن تصویریں دیکھیں آپ یہ تصویریں اور ان تصویروں کے بارے میں پولس جو بات کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت بنایا گیا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا مقصد بی جے پی کے کارکرتاؤں کو بھڑکانا تھا تاکہ کسی طرح کی ہنسا کی جا سکے اور پردھال منصری کے کارکرم میں ایک طرح کا ایک طرح کی بادھا پیدا کی جا سکے اتر پدیش بی جے پی کے پروکتہ راکش ترپاتھی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے راکش اس گھٹنا کی جانکاری آپ کو ملی ہے جی بلکل جانکاری ہوئی ہے باستریکٹہ میں سماجبادی پارٹی کا یہی چریپ رہا ہے سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے پہلے بھی اس طرح سے ایک دروگا کی بردی پہن کر کے وہاں مار پٹائی کر کے ایک باتاورن پردوشت کرنے کا پہلے بھی پریاد کیا تھا کہ اس طرح پردیش کی پولس لوگوں کی پٹائی کرتی ہے اور بات میں وہ پکڑے گئے گرفتار جب کے جیل بھیجے گئے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سماجبادی پارٹی نے نقلی کسان بن کر کے آلو بھی کا کام بھی ویدان سبہ کے سامنے کیا تھا اس میں بھی سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں کی بھومی کا سمجھ میں آئی تھی سماجبادی پارٹی سمیپ پر میں نے ترکے سوانگ رچ کرے اتر پردیش کی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے اتر پردیش میں دنگا بھرکانے کے لیے لگاتار وہ پریاس کر رہی ہے لیکن ان کے ہر پریاس کو نصر آمود کرنے کا کام اتر پردیش کی یوگی آزتہ سرکار نے کیا ہے یہ باکلا ہاتھ یہ خسے ہاتھ اس داتے دکھ رہی ہے چونکہ سماجبادی پارٹی یہ جان چکی ہے کہ اتر پردیش میں دوہجار بائیس کے چناؤں میں سماجبادی پارٹی کی پراجے سنیچی توڑکی ہے آج اتر پردیش میں بھارتی انٹہ پارٹی کی جن ویسوا سیاترہ ہی چل رہی ہے راکیش جی یہ بتائی کہ کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی شکایت کی گئی تھی راکیش جی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی شکایت کی گئی تھی اس گھٹنا کو لے کر کے یا پولیس نے سوطہ سنگیان لیا اس گھٹنا کو لے کر کے نہیں یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اس گھٹنا کا سنگیان پولیس نے سویم لیا تھا اور اس پورے معاملے کی جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے تو انویسٹیگیشن میں یہ تچھنے کلکر کے سامنے آئے ہے کہ سماجبادی پارٹی چاہتی تھی کہ کس پرکار سے پردان منطری جی کے خلاف وہاں پر ایک باتاورن بنایا جا سکے کیسے پردان منطری جی کی ریلی کو فلاپ کرنے کے لیے وہاں دنگا بھڑکائے جا سکے کیسے وہاں بھاجپا کے کارکرتاؤں کی بھاونہیں بھڑکائی جا سکے یہ سارا پریاست کیا تھا لیکن بھارتی انتہ پارٹی ایک انویسٹی تراجیتیگل ہے یہ اس پرکار کے پریاستوں سے بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرتاؤں بھڑکنے والے نہیں ہے ہم سعیم کے ساتھ رہنا جانتے ہیں ہم جو ججبے اور جنور کے ساتھ سعیم بھڑکنا جانتے ہیں سماجبادی پارٹی کی اس سڑین پر کو ہم نے ناکام کیا ہے اور اتر پردیس کے پولس اب اس کا کھلا کر کے جو اس کے تمام اپنادھی ہیں آروپی ہیں ان کو گرفتار کر کے جیل کی سلاکھوں کو بھیجنے کا کام کرے گی راکیج جی اس گھٹنا کا خلاصہ خود پولس کر رہی اب آپ لوگ کیا مانگ کریں گے آپ لوگ کیا کسی طرح کی اور ایف آئی آر بھی اس معاملے میں درج کروانی کی کوشش کریں گے آپ کی کیا مانگ ہوگی سرکار سے شکریہ راکیج جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اتر پدیش بی جی پی کے پروکتہ راکیج جی پارٹی ہمارے ساتھ جڑے تھے اور ایک بار پھر سے ہم چلتے ہیں روچی کمار ہماری سمادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ لگاتار جڑی ہیں روچی کوئی ریاکشن آپ کو اس ایف آئی آر کے سامنے آنے کے بعد سماجوادی پارٹی کے کسی بڑے نیتہ کی طرف سے مل سکا ہے یہ دیکھیں سماجوادی پارٹی کی طرف سے اس پر کوئی ریاکشن ابھی نہیں آیا ہے لیکن یہ جو کارکرتہ ہے پولیس کا ایسا کہنا ہے کہ وہاں پر جب انہوں نے پوشتاج کی موقع پر اور سی سی ٹی وی فوٹیش دیکھے اور جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے تو ان سے جب پوشتاج کی تو یہ کیسروانی سماجوادی پارٹی کا کارکرتہ بتایا گیا تو جو اس کے ساتھ تھے سچن کیسروانی کے ساتھ وہ سب بھی سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ ہیں ایسا پولیس کو وہاں پر موقع پر موجود لوگوں نے بتایا ہے لیکن کار کس کی ہے کار کا اونر کون ہے اس کی کوئی جانکاری دی گئے دیکھیں کار پولیس کا کہنا ہے پولیس نے ایف آئر میں کہا ہے کہ کار کا اونر کون ہے اس کی ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے حالکہ آج کل بہت آسان ہوتا ہے کار کا اونر پتہ کرنا لیکن پولیس کہہ رہی کہ شاید دو ڈر کے سامنے نہیں آ رہا ہے پولیس کے کچھ جو سود رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ گاڑی بھی سماجوادی پارٹی کے لوگ لے کے آئے تھے انہوں نے اس میں بی جے پی کے جھنڈے لگا دیئے تھے ماحول زیادہ بگاڑنا چاہتے تھے لیکن اس طریقے بات ایف آئر میں نہیں لکھی گئی ہے ایف آئر میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ کس کی ہے فیلحال اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے پولیس کی ٹیم اس سمجھ جہاں پہ یہ گھٹنا ہوئی تھی وہاں پر پہنچی ہے نوبستہ تھانے کی ٹیم کی جائے گی کیونکہ ماحول اگر بگڑتا چلی انتظار کرتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے نتاؤں کے طرف سے اس پر کیا ریاکشن آتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اور پولیس کے پاس اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اور کیا دلیل پختہ ہیں پختہ دلیلیں ان کے پاس کیا ہیں کیونکہ وپکش تو سیدھے سیدھے کہے گا کہ ستہ پکش کی ہی یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے اس طرح کی باتیں بھی سماجوادی پارٹی کے طرف سے ضرور کہی جائیں گی میری سہیوگی جوسنا پارٹنی اس وقت نیوز روم سے میرے ساتھ موجود ہیں جوسنا اس ایف آئی آر میں کیا بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیے جی بلکل حسین میں نے ایف آئی آر کی وہ کاپی یہاں پر کھولی ہوئی ہے اس کاپی کے ذریعے کل جو ایف آئی آر درج کی گئی اس بارے میں بتاتے ہیں جیسا کی روچی نے بھی کہا پولیس نے اس پورے ماملے میں سوتہ سنگیان لیا دراصل ایک ویڈیو انہیں دیکھنے کو ملا تھا سوشل میڈیا پر اور اس ویڈیو کے آدھار پر جب پولیس کے ادھکاری موقع پر پہنچے تو جو گھٹنا کرم وہاں پر پورا ہوا جو تصویریں پوری انہوں نے دیکھی وہی اسی کا ذکر اس ایف آئی آر کی کاپی میں سب سے پہلے تو یہ وہ آر او پی جس کا نام لکھا گیا ہے سچر کیسفانی ساتھی اس کے ساتھ آٹھ سے دس اگیات سپا کارکرتہ وہاں پر موجود تھے کیونکہ انہوں نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور وہ سماجوادی پارٹی کی بتائی جاری ہے اب جو ایف آئی آر میں باتیں سامنے آئی ہیں میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاتی ہوں میں پرباری نیریکشک نوبستہ کانپور جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس پورے ویڈیو کو دیکھا اور اس کے بعد موقع پر پہنچے سنگیان لینے کے لیے انہوں نے لکھا لگ بک ساڑھے چار بجے ستھائی کمانڈ ہاؤس پر آگ دوبارہ دیری دودھ شوات آوشک سماگری سمپتی تھانے سے سمپتی پاس انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ آٹھ سے دس سماجوادی پارٹی کے جو کارکرتہ ہیں وہ بھاچپا کارکرتہوں کی سفید گاڑی پر پتھراف کر رہے ہیں تثہ ماننیہ پردھان منتری بھارت سرکار کا پتھلا دہن کرنے کی کوشش کی گئی یہاں پر آگزنی بھی ہوئی یہ کل کی ایف آئی آر ہے اس کے بعد اس کا ایک اور بہت مہتپون انش ہے یہاں پر حسین جس میں پولس دوارے لکھا گیا ہے کہ جب اس پورے ماملے کی گہنتہ سے پڑھتال ہوئی تو پتا چلا کہ کئی بار مکھے مارگ کو بھی روکنے کی عورد کرنے کی کوشش کی گئی ناریبازی کی گئی جس سے آم جن پر جو سنکٹ ہے اس کی ستھیتی پیدا ہوئی جب آس پاس لوگوں سے انہوں نے اس بارے میں باتشیت کی جانکاری کھٹا کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے بہت ہی دبے سر میں دھیمی آواز میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو لوگ یہاں پر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے اتپات مچانے کی کوشش کر رہے تھے ناریبازی کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہاں پر ماحول بگڑا شانتی بھنگ ہوئی ان لوگوں کے آس پاس جو دوسرے لوگ رہنے والے ہیں اس میں نام سب سے پہلا جو سامنے آیا ہے وہ سچر کیسوانی کا ہے جو پرسات کیسوانی کے بیٹے بتایا جا رہے ہیں آئسکریم پارلر یہ چلاتے ہیں اور آٹھ سے دس اور ساتھی ہیں اور ایک اور بات یہ سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ ہیں جن کے دوارہ اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اور کسی نے اس بات سے انکار بھی نہیں کیا ہے یہ کل کی ایف آئی آر ہے حسین اور یہ آج جو معاملہ سامنے آیا ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ گاڑی سماجوادی پارٹی کے کارکرتہوں کی ہی ہے اس میں بی جے پی کا جھنڈا لگایا گیا کیونکہ پردھان منتری ناریندر موڈی کی جو کانپور میں رالی تھی وہاں پر بندلخن کی طرف سے جو باجپا کے کارکرتہ آ رہے تھے ان کو اکسایا جائے ایسے ماحول کو ایسے حالات کو پیدا کیا جائے تاکہ جب وہ دیکھے کہ گاڑی میں بی جے پی کا جھنڈا لگا ہوا ہے اس گاڑی کو آگ لگائی جا رہی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کے پتلے کو آگ لگائی جا رہی ہے تو وہاں پر حالات خراب ہو اور وہ بھی اس طرح کے پردرشن میں جوسنا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اور درشک بھی یہ سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ اس ایف آئی آر میں کیا ایسی کوئی بات ہے جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کیا گیا کیونکہ ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ گاڑی بے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان کے سیروں پر لال لنگ کی ٹوپی ہے شاید وہ سماجوادی پر آٹی کے کار کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک عام پردرشن تھا یا سازش کے تحت کیا گیا تھا کیا یہ اس کو ڈیفرینشیٹ کر رہی ہے کر رہی ہے یہ ایف آئی آر دیکھیں ایف آئی آر میں ایک جگہ اس بات کا ذکر ہے جب پولس کے ادھیکاری وہاں پر پہنچے اس پورے ماملے میں پوچھتا چنو نے کی تو جس ویکتی کا نام سامنے آیا اس ویکتی کا نام سچن کیسوانی بتایا جا رہا ہے جو سماجوادی پارٹی کا کارے کرتا ہے اور ان کے دوارہ اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اور یہ بات وہاں کے عام لوگوں نے بھی بتائی ہے حالانکہ یہ فوری طور پر یہ بات ضرور آئی ہے کہ جو گاڑی وہاں پر ملی وہ جس پر بھاجپا کا جھنڈا لگا ہوا تھا وہ سماجوادی پارٹی کے کارے کرتا ہوں کی ہے لیکن اس وشے میں بھی گہن پرتال وہاں پر چل رہی ہے لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے جن سے پولس ادھیکاریوں نے بات کی ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی 8 سے 10 لوگ وہاں پر اپدرف کر رہے تھے گاڑی کو آگ لگائے گئے پردھان منتری نریندر موڈی کے پتلے کو آگ لگائے گئے وہ سماجوادی پارٹی کے کارے کرتا ہے اور وہ اسی علاقے سے بلونگ کرتے ہیں اور ایسے میں دیکھیں بہت مکھر ہو کر تو ان لوگوں نے نہیں بولا ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ڈر ہوگا لیکن دبی زبان میں یہ باتیں ان کی طرف سے ضرور کہی گئے ہیں اور انھی باتوں کا ذکر اس FIR کی کوپی میں بھی نظر آتا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے دیکھیں جانکاری اکترت کی گئی تو کچھ لوگوں دوارہ دبی زبان سے بتایا گیا کہ ہنس پرم اور میں دوسری پولیا پر رہنے والے سچن کے سروانی پتر سورگیہ بدری پرسات کے سروانی جو آئسکریم کا کام کرتا ہے میں اپنے آنے آٹھ سے دس ساتھی سماجوادی پارٹی کے کارے کرتا ہوں دوارہ گھٹنا کو انجام دیا تتھا بھائے سے اور کچھ بتانے سے انکار کیا مطلب ڈر ان لوگوں کو بھی ہے کیونکہ یہ جو لوگ جنہوں نے سوپدرو کی گھٹنا کو انجام دیا ہے یہ اسی علاقے کے ہیں تو ایسے میں ظاہر سے بات ہے کوئی بہت کھل کر تو سامنے نہیں آئے گا لیکن پولیس کی ایفائیار میں آپ ذرا ایک بات پھر سے ہم روچی کے پاس جاتے ہیں روچی کمار بیمارہ ساتھ لگاتار موجود ہیں روچی دیکھیں یہ ایفائیار ایک موقع ضرور ہے بی جے پی کے لیے کی وہ اب سماجوادی پارٹی کو بہت قرینے سے گھیر سکتی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر لکھی ہے جہاں بھی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ منتری یا پردھان منتری کے دورے ہوتے ہیں تو جو ویپکشی دل ہیں وہ ویروت پردرشن کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں تو ویروت پردرشن ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی چیز کے خلاف کوئی پردرشن کر رہا ہے وہ ویپکشی پارٹیوں کا ادھیکار ہوتا ہے لیکن اس ایف آئی آر میں جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو پورا پردرشن کیا گیا سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں کے دورہ کیا گیا اس ایف آئی آر میں جو لکھا ہے اور اس کا مقصد جو لکھا ہے کہ حمیر پور سے جو لوگ آ رہے تھے ان کو بھڑکانے کی نیت سے کیا گیا تو یہ گمبھیر بات ہے کہ جو بی جے پی کے کارکرتاؤں تھے بی جے پی کے کارکرتاؤں کو بھڑکانے کے لیے یہ کام سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے کیا ہے ایسا اس ہف آئی آر میں کہا گیا ہے تو اگر یہ سچ ہے تو یہ کمبھیر بات ہے کہ ویروڈ پردرشن کرنا ٹھیک ہے لیکن اگر لیکن روچی پولیس اسے کیسے اسٹیبلش کرے گی کیا کچھ ایسے وارس ایپ میسیجز یا کچھ اور میسیجز پولیس نے ٹریک کیے ہیں جس کے ذریعے اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا رہی تھی کہ بی جے پی کے کارکرتاؤں تک یہ بات پہنچاؤ اور اس کے بعد ان کو بھڑکا ہو کیا اس طرح کی بھی کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں پولیس کے طرف سے دیکھیں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ پورے معاملے کی پرتال کی جاری ہے اور جہاں پہ یہ گھٹنا ہوئی تھی کل وہاں جتنے سی سی ٹی وی خوٹیج ہیں وہ سب کھنگالے جا رہے ہیں وہاں جو لوگ اس سمیں موجود تھے جن کی دکانیں ہیں وہاں پہ ان سے پوشتاچ کی جاری ہے اور ان سے پوشتاچ کے ادھار پہ پولیس نے یہ ایف آئی آر درج کی ہے اب پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو سچن کے سروانی ہے جو سماجوادی پارٹی کے کارکرتا بتایا جا رہے ہیں اور ان کے جو سمٹھک تھے ساتھ میں ان سب کے فون کالز کی ڈیٹیلز ان کے واتسپ چیٹ جب یہ پکڑ میں آئیں گے تو واتسپ چیٹ دیکھی جائے گی کہ آخر یہ جو کیا گیا یہ ساجش تھی کتے دنوں سے ساجش رچی جاری تھی چلی تھوڑا انتظار کرتے ہیں اور انتظار کے بعد تصویر اور صاف ہوگی بہت بہت شکریہ روچی ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور جو سنا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور ڈیٹیلز ان سے شیئر کرنے کے لیے تو کل پردان منطری کی ریلی تھی اور اس سے پہلے یہ جو پردرشن ہوا یہ ایک سازش کے تحت کیا گیا اور پولیس نے اس معاملے میں سوطہ سنگیان لیتے ہوئے فائر درج کی ہے کئی لوگوں کے نامزد اس میں کیا گیا اور اس سارے کے سارے لوگ سماجوادی پارٹی کے کار کرتا ہیں مقصد تھا بی جے پی کے کار کرتاؤں کو بھڑکانا یہ پولیس نے اس بات کا ذکر اپنی فائر میں کیا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر